مکھی منتری نتیش کمار نے ڈپٹی سی ایم تیجسوی آدب کے سامنے منچ سے کچھ ایسا کہا جسے سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا سی ایم نے کہا کہ سو سال میں دنیا ختم ہو جائے گی اس لئے تقنیق کے بھروں سے مت پیٹھئے اتنا ہی نہیں سی ایم نے اپنی ڈھلتی عمر کی بھی دعائی دی بولے ہم تو 73 سال میں چل رہے ہیں ہم تو جانے ہی والے ہیں ہمیں کیا آنے والی پیڑھی کے لیے یہ سب کر رہے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ سی ایم نتیش کو اپنی ڈھلتی عمر کی فکر ہے یا پھر ستہ سوپنے کی سی ایم کی یہ تیاری ہے ڈھلتی عمر کے دوہائی سیاست گرمائی 73 سال کے سی ایم اب لیں گے سنیاس تاد سوپنے کی سی ایم کر رہے تیاری بی جے پی بولی بابا گیری کریں گے مکھے منتری مکھے منتری نتیش کمار نے ایک بار پھر سے اشاروں اشاروں میں کورسی چھوڑنے کی بات کہی ہے اب کی بار مکھے منتری نتیش کمار نے بیہار سنگھالہ کے اشتہ پنا دیوست پر ڈھلتی عمر کی دوہائی دی اور اشاروں اشاروں میں نئی پیڑھی کو موقع دینے کی بات کہہ دی سی ایم نتیش کمار نے کہا کہ 73 سال کا ہو چکا ہوں اب جانے والا ہوں مکھے منتری نتیش کمار نے ڈپٹی سی ایم تیجسو یادب کے سامنے اپنی عمر کی دوہائی دی سی ایم نتیش کمار کو آخر ایسا کیوں کہنا پڑا اس کے پیچھے کی وجہ تو سی ایم نتیش ہی بتا سکتے ہیں لیکن قیاس لگایا جا رہا ہے کہ کہیں سی ایم نتیش تیجسو یادب کو تاج سوپنے کی تیاری تو نہیں کر رہے دراصل 7 اگست کو سی ایم نے نہ صرف اپنی عمر کو لے کر چنتا جاہر کی بلکہ بھوشروانی کی کہ 100 سال میں دھرتی ختم ہو جائے گی سنیے دھیرے دھیرے ہوگا 100 سال سے ادھک نہیں لگے گا اور ایک ایک چیز اسی پر ڈیپنڈنٹ ہوں گے اور اس کے بعد ایک ہی بار ختم ہو جائے گا تک کسی کو کچھ یاد نہیں رہے گا اور دھیرے دھیرے سب ختم ہو جائے گا تو خرم جو رہے ہم کہا کے لیے کہیں گے ہم تو تیہا تروا سال میں ہم کو کیا ہے ہم تو جا نہیں والے لہے جی اب ہم کو کیا مطلب ہے سی ایم کے بیان سے آر جی ڈی کو خوش ہونا چاہیے لیکن لالو یادب کے قریبی آر جی ڈی نیتا سنیل سنگھ نے نتیش کمار کے بیان پر موج لے لی فیس بک پر لکھا شاید ساحب کے کتھنا انسار اب دھرتی 100 ورش ہی رہے گا یہ سنکر ہی میرے پورے شریر میں تھر تھری کپکپی اور ہد ہدی سما گیا ہے وہیں نتیش کمار کی بھاوشوانی پر بیجے پی نے تنج کسا نیراج کمار بابلو نے کہا کہ نتیش کمار اب بابا گری کریں گے یہی ان کے لیے بچا ہے سب سے بہتر ہوگا کہ بابا بن جائیے بھاوشوانی کرتے رہے کہ دیش میں کیا ہونے والا ہے دنیا میں کیا ہونے والا اب ان کا وہی بچا ہو ہے بابا گری یہ تو بابا گری بیان ہے کہ بابا کی طرح کر رہے ہیں اور جہاں تک اس کے ویروز میں لوگ بول لیں تو کون بول لیں انہیں کے ویدھائیق بول لیں مہاگٹ بندھن کے ویدھائیق ٹویٹ کر رہے ہیں مہاگٹ بندھن مکہ منتری نیتیش کمار کے بیان پر ڈیمیج کنٹرول کرنے میں جھٹا ہے وہی مہاگٹ بندھن کے نیتاؤں کو RJD نیتا سنیل سنگھ کے فیس بک پوشٹ پر کچھ جواب دیتے نہیں بنا رہا بابا ہے بھاچپا کے اندر میں کئی بابا بھاچپاہی کے اندر تو ہر طرح کے بابا ہے بھاچپا کے لوگ کو 224 میں بابا گری ہی کرنے ہیں کچھ ملنا کہاں ہے اند بسواس پھیلائیے نفرت پھیلائیے داری بڑھائیے ٹیکہ لگائیے بڑا بڑا نہیں دیکھئے جس طرح سے پریابرن میں چینجز آ رہے ہیں جس طرح سے لوگوں کا ٹیکنولوجی کے اوپر ڈیپرننسی بڑھ رہا ہے جس طرح سے آج کے پریشتیتی میں ہم لوگ کا جیوان چل رہا ہے نیتیش جی نے اس کنٹیکس میں بات کو کہا تھا اور اس کو لے کے کوئی اگر ڈر رہا ہے اور یہ آ رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہیں اس میں ڈرنے کی بات ہے کیونکہ ہم لوگ جس سیویلائیشن میں رہا ہے یہ ہمیسا ایوالو کرتا رہا ہے ہر اپا سمیہ سے لے کے ابھی تک کے سمیہ میں ایوالو کرتا رہا ہے سیم نیتیش کمار کئی بار تیجسوی یادب کو تاج سوپنے کا اشارہ کر چکے ہیں ایک بار پھر دھلتی امر کو لے کر چنتہ جاہر کی ہے سوال ہے کی آخر مکھے منتری نیتیش کمار کو امر کا احساس کیوں ستا رہا ہے رجنیش جی میڈیا پٹنا کیمور زلے کے قدرہ میں بے خوف اپرادھیوں ایک سوان کاروباری سا ستر ہزار نگد روپے